دوستو اگر آبیدین اشکارتک کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے ٹیم انڈیا میں دیکھنا چاہتے ہیں ہماری اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجئے گا دوستو روحش شرما نے کیا ہے دین اشکارتک کو سلام تو سچن تندلکر نے ایدر آباد کی جیت پر کہہ دیا کچھ ایسا کہ بینگلورو کے زکموں پر شڑکا ہے نمک تو آخر بینگلورو کے شرما ناکھار کے بعد روحش سے لے کر سچن تندلکر یہاں تک کہ میں اندر سنگھ دھونی سے لے کر گمبیر اور یورا سنگھ جیسے دگجوں نے کیوں اڑا ہے بینگلورو کو مجھا کس نے ورات کو ٹھا رہا ہے ہر کا ذمہ دار کس نے دین اشکارتک کی جمکر کی ہے تاریف اور کیا کیوں ان سبھی دگجوں جو کے بیان ہو رہے ہیں ان تیجی سے وائل کس نے کیا کچھ کہا ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روحش دھونی اور ورات میں کون اپنی ٹیم کو آئی پیل دوزار چوبیس کا چیمپنن بنا پائے گا اپنی قیمتی راہے میں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو ہیدراباد اور بینگلورو کے بیچ کھیل گیا آئی پیل دوزار چوبیس کا سب سے رومان چک میچ انٹیٹینمنٹ سے بھرپور رہا اور یا مقابلہ اتیاز کے پنوں میں درج ہو چکا ہے ان میں تو کوئی بھی دو رہے نہیں ہیں جسے نیچے طور پر ہیدراباد کی دھاکر بلے باجو دینیش کارتک کے توفان کے سالوں تک یادہ کیا جائے گا اس میچ میں دینیش کارتک نے بینگلورو کے لٹتے ہوئے عزت کو بچانے کے لئے جو کر دکھائے اور انہوں نے پورے ہندوستان کا دل جیتا ہے جی ہاں بینگلورو اور ہیدراباد کے بیچ ہوئے کانٹے کے گمہ سان میں چھکوں کے ایسی آنڈی آئی کیچنہ سوامی کا میدان ایک بار پھر گین باجو کے لئے کبرگاہ ثابت ہوا پہلے ہیدراباد کی بلے باجو نے بینگلورو کے خلاب چھکوں کے سنا ملاتے ہوئے دو سو ستہ سی رن بنا ڈالے تو ٹیویس ایڈ نے سنچوری ماری مہاکرام اور سوان نے بھی لا جواب پردوشن کیا حالکہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے بینگلورو نے بھی اچھی لڑائی لڑی اور بڑی پلیس ہی بیرات نیاسی رنوں کے اوپننگ پارٹنہ شمنی بھائی ان کے آؤٹ ہونے بعد دین اشکارتک نیانتے تک اپنی جیت کی امیدوں کو زندہ رکھا اور کیول پہ تیس گین پہ تیس رن بنائے لیکن اکیلا کھلاری کیا ہی کر پائے گا اور انت میں پچیس رنوں سے ہیدراباد نے بینگلورو کو انہی کے گھر میں پیٹ کر ان کا گھمن چکنا چور کیا اور کمنس کی ہیدراباد کے سر کے جیت کا تاج سجا اس کے بعد تو پوری دنیا حیران لے گی کیونکہ اس مقابلے میں نہ جانے کتنے ریکارڈ ٹوٹے وہیں بھارت کی کئی بڑے بڑے دگجوں کا بھی بیان نکل کر سامنے آئے سب سے پہلے تو گارڈ آف کرکٹ سچیندن دلوکر کا بیان سامنے آیا انہوں نے کہا کے نشی طور پر یہ سب سے آئیکونک مقابلہ ہے اور اسے دیکھ کر ایسا رہا ہے کہ گین باجو کا سمیت تو سماعت ہو گیا ہے جس طریقہ سہیدراباد کی ٹیم نے بیٹنگ کی کمپلیٹ ڈیزاست تھا لیکن میں نے نہیں سوچا تھا کہ بینگلورو جیت کے اترے بھی قریب جا پہنچے گی اس کے لیے آپ کو دنیش کارتی کی تعریف کرنی پڑی گا اور یہ خلالی یہ ہیرہ ہے جو سمیت کے ساتھ ساتھ اور بھی زیادہ چمک رہا ہے امید ہے کہ بینگلورو اتنی زیادہ امید نہیں ہاروانے کی اور آئی پیل کو جیتنے کی ٹرائی کرے گی وہیں اب گاؤتم گمپیر نے بیان دیا ہے کہ یہ ہوتا ہے دنیا کے سب سے بڑی لیگ میں جہاں 287 رنوں کے سکور بھی سیف نہیں ہوتا بوڑاون ٹلینش کارتی کا 30 سال کی عمر میں جس طریقے سے انہوں نے بےمثال پاری کھیلی انہوں نے تو 20-20 سال کے یو ایس ستاروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا یہی ان کا جوش اور میچ فینش کرنے کی قابلیت ہے جو انہوں نے سپیشل بناتی ہے کوئی بھی جیتا ہو کوئی بھی ہا رہا ہو لیکن اصل ماہینے میں دلیش تو میرا دل ہی لے گئے لیکن مجھے ان کے لئے بڑا لگ رہا ہے کیونکہ وہ اس بار بھی آئی پیل ٹاپی کے آس پاس نہیں پہنچ پائیں گے لیکن دوستو دھونی تو بالکل بھی خوش نہیں تھے ان کا کہنا ہے کہ بینگلورو کو اس طریقے سے نہیں ہانا چاہی تھا میں ان کے گنبازوز زیادہ بیٹس مین سے ڈسپوائنٹ ہونا چاہتا ہوں لیکن دوستو ستاسی رنوں کے لئے چیز کر پانا اپنے آپ میں میں پوسیبل کام ہے ہاں یہ دی ویرات کا بلہ چلتا تو میں دعویز کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنی ٹیم کو ضرور جیت دلوا دیتے لیکن ویسا نہیں ہوا کہیں کہیں انہیں یہ اس ٹونیمنٹ میں زندہ رہنا ہے تو اپنی بالنگ مصدار کرنا پڑے گا نہیں تو ہم ابھی سلک سوار ہو جائیں گے امید ہے کہ ویرات کوئی کٹھن فیصل لے کر ہمائی واپس کروا لے یہاں تک کہ دوستو یہ ویرات سنگھ کی بھی آنکھے فٹی کھٹی رہ گئے انہوں نے کہا کہ اب تو مورڈن جبانے میں گندباج ہونا ہی اپنے آپ میں گناہ ہے سچ کہتے ہیں بینگلورو کے گندباجوں کی گف یہ ویارڈ ہے یہاں سے دی آپ بچ کے نکل گئے تو آپ کو بھگوان کا شکر گزار ہونا چاہیے نہ ہی حدراباد کم تھی نہ ہی بینگلورو ہاں ویرات کوئی سے منی راج ضرور تھا انہوں نے ایک بڑی پاری کھیلی لیکن یدی ویرات کا بلہ چلا ہوتا مجھے لگتا ہے آسانی سے بینگلورو جیت جاتی ہے اور سب سے زیادہ خوش ہی تمہیں کارتی کے لیے ہوں دوزار چوبیس ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کے لیے تیار ہو چکا ہے وہی انت میں دوستو خودروی شرما نے کہہ دیا میں نے پہلے ہی بولا تھا کارتی کے دماغ میں ورڈ کپ چل رہا ہے جس طریقے اس اس نے بیٹنگ کی ہے میرے پاس شبدوں کی کمی ہو گئی ہے اس نے تعدیب کرنے کے لیے ہمیں اسی طریقے سے پلیئر ٹی ٹونٹی ورڈ کپ جیتنے کے لیے چاہیئے اور مجھے لگتا ہے یا دینیش کارتی کو ایک بار پھر ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کھلنے کا موقع دیں تو ہمارے پاس سیکھ ایک سیپ آپشن رہے گا اور ایک سب سے بیسٹ ویگٹ کیپنگ رہے گا جو کسی بھی پرسطی میں ہمیں جیت دیل آ سکتا ہے دوستو دیکھا آپ نے یا سب دینیش کارتی سے کافی امپریس تھے لیکن اب آپ کو کیا رکھتا ہے دینیش کارتی کو ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کے لیے ٹی میڈیا میں موقع ملنا چاہیے اے نہیں اپنی قیمتی راہ میں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی شاندار خبر و کلیف ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بھنی بات